لاہور ہائی کورٹ میں ایک ایسا کیس آیا ہے جو ایک بچی کو اس کی پیدائش کے موقع پر اس کے والد نے لے کر اپنی بہن کو دے دیا اور اس کی والدہ جس نے اس کو جنم دیا وہ تین ماہ تک اپنی بچی سے دور رہی اور اپنے خاند کے ساتھ بھی لڑتی چھکڑتی رہی یہ سارا واقعہ تین ماہ بعد اس کو آج بچی جو آپ واپس ملی ہے یہ سائمہ بی بی سے جانتے ہیں سائمہ یہ بتائیے گا کہ یہ واقعہ تھا کیا بچی آپ نے پیدا کی اور باپ نے کیوں دے دی اپنی بہن کو اس کے اولاد نہیں تھی ہے تو اس لیے دی تھی آپ کی مرضی سے دی تھی یا خود ہی دے دی تھی چین کے دی تھی تو پھر آپ نے کوئی آگے سے احتجاج نہیں کیا کوئی لڑائی چگڑا یا کوئی اس طرح کہ یہ بچی ہے ہی میری تو آپ اسے کیوں دے رہے ہیں مجھے مارکنگرد سے کال دیا تھا سریعے کے ساتھ میری ٹانگوں کے اوپر نا لگائی تھی سریعے مارا تھا اس لیے بات مارا پٹھا پر اس کے بعد انہیں نیچے والی کوٹس میں ہو گئے ہیں کپی کوشش کرنے کے لیے لیکن انہوں نے کر دیا فیس لاؤن کے آگ میں ہمارے ساتھ یا لیزرٹس کر رہا انہوں نے پیش کی ہے یہ جو باپ نے آپ کے خامن میں مارا تھا تو آپ نے آپ نے کوئی کاروائی کی تھی پولیس میں کوئی نہیں کاروائی کی مین ڈو مین آپ کو پتا سوسائٹی ہے اس میں لیڈیز کو کہاں پوچھا جاتا ہے جو مین جو مرضی عورت کو ساتھ مار پیٹ تشدد کرے کہاں شنوائی ہے ہمارے معاشرے میں یہ کورس میں لیگل بچاری پروسیڈن کے لیے جاتی رہی ہے اور اس کو گھر میں رکھا اور اس کو باہر بھی نہیں نکلنے دیا پانی اور کھانا بھی نہیں اس کو دیتا تھا کیا آپ کے خامن سے آپ کی سپریشن ہو چکی ہلائدگی ہو چکی ہیں ان کے ساتھ ہلائدگی ابھی انٹیکٹ ہے ابھی انٹیکٹ ہے اچھا تو کیا وجہ کیا ہوئی تھی یہ ساری معاملہ جو ہے وہ کیوں بیسکلی شادی میڈم بتاؤزل دے اس میں تشدد کرتے تھے وہ ان کے ہسپنڈ جو ہے بیسکلی وہ مال ٹریٹ کرتے تھے تشدد کرتے تھے مار پیٹ کرتے تھے جس کی وجہ سے یہ بچاری نہیں رہنا چاہتی تھے ان کے ساتھ میں ان سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ تین ماہ انہوں نے کس طرح گزارے ہیں اپنی بچی سے یہ بتائیے گا کس طرح یہ تین مہینے جو آپ نے گزارے ہیں وہ کس طرح گزارے ہیں میں نے بہت مشکل گزارے ہیں کیا کہتی تھی کس کو کہتی تھی آپ جب یہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے اپنے والد صاحب کو کہتی تھی مجھے میری بیٹی واپس لیا اور اس میں خوبصورت اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ بچاری روک ہے پھر اس کے بعد قانون کے پاس ہی ہے یہ اس نے کوئی ایسا ایکٹ نہیں کیا یہ اپنی کانسل کے پاس گئے ہیں انہوں نے ہم سے مشاورت کیا کہ جی بڑا سنسٹیو کیس ہے ہائی کورٹ میں ڈیفنیلی جائے صاحب نے اس کو کہا کہ جی یہ بڑا سنسٹیو کیس ہے اگر دو ماہ کیسے کلیم کر سکتی ہے اگر کوئی ایشو ہوا تو میں ہی بھی فائن کروں گا دن ہم نے اس کو لیگل لیا چیزوں کو ایفرٹ کیا پوری ٹیم نے ہم نے احمد آزم برائی صاحب کے ساتھ مل کے یہ آپ کے والد صاحب ہے یہ بتائیے گا کہ آپ نے آپ کو جب آپ کی بیٹی نے بتایا کہ اس طرح معاملہ ہو تو پھر آپ نے کیا کیا تھا کرنا گیا تھا یہاں کنونی تو ہوتے ہیں ہنڈے کے گاؤں ہولے آدمی کو ہم بلاغ کے بیٹھا ہوں یہ فیصلہ مہرام کا ہو کیاڑے گاؤں چیراندے ہیں ہنڈے دیپو گئے اوٹھے جنہوں یہ معاملہ ہویا سیتے ہیں اپنے خامنوں کی کیا سی دائے ہیں ہنڈے دیپو گئے ہنڈے دیپو گئے بچی نو مارنے شاڑ دے ایکنوں نے ہر دکھانے نہیں ملے اوڈنال ہلے بھی رہی بچی یا نہیں نہیں بچی بلاغ کی ہے مارے پاس کنے بچے نے دے دو بچے نیک بچی اچھا میٹم آپ بتائیے گا کہ کوٹ میں آج آئے تھے آپ تو کیا فیصلہ ہوا کس طرح یہ بچی بازیاں ہوئی الحمدللہ ایکشلی پہلے جس دن ہم نے فرس پرٹیشن ایڈ کی آپ ہمارے پاس نہیں آئے آپ کی مدر کوٹ تھی وہ یہ تھی آپ کو ہمارے پاس آنا تھی کیونکہ وہاں پہ ہمارے ایڈیشنل اس کو ڈسپوز آف کر دیا تھا لیکن ہم نے حمد نہیں آرہی ایک تو چھوٹی بچی جو بیسیکلی یہ کیس جو آپ کا یہ گارڈین کوٹ کا ہے آپ کو وہاں جانا چاہیے وہاں پر چک کرنا چاہیے ہم نے پھر کہا کہ یہ انیبل کوٹ جو ہے یہاں ویجن زیادہ ہے اور اس کے ٹائم پیچھے بال لگ جائے گا فیڈنگ بی بی ہے اس کا اتنی دیر اپنی والدہ سے دور رہنا کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے تو پھر انیبل کوٹ نے کہا کہ انہوں نے پھر آج کے لئے کیس رکھا اور اس میں بڑا انہوں نے بھل سنا ہمیں اور ہم انیبل کوٹ کے بھی بڑے مشکور ہیں کہ انہوں نے اور اس میں یہ ہے کہ لا پرویل کرتا ہے کہ اگر آپ اپنے کیس کو ایفرڈ کریں اس پر لیگل چیزوں کو اس پر ڈسکیشن کر کے اپنی ٹیم کے ساتھ اور آپ کا کیس صحیح آپ لے کے جائیں تو انیبل کوٹ اس میں ایسی ڈسائیڈ ہوتا ہے میڈم یہ بتائیے گا اس طرح کے واقعات کتنے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو معاشرے میں کیونکہ خاتون ہیں آپ کو پتا ہے جو فی میل کے ساتھ ابھی اس اس سوسائیٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے کیونکہ عورت زیادہ تر تو اس کو یہی سمجھاتا ہے گھر بے دیا جاتا ہے بچوں سے اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے ایسے مرد ہیں جو کاروبار نہیں کرتے ہیں کام نہیں کرتے وہ اسی طرح فی میل کو ٹریٹ کرتے ہیں ایڈوکیشن کا کہہ لیں کہ جس میں آنا ایڈوکیشن زیادہ ہے اور اسی طرح انہیں کہا جاتا ہے بچوں کو لے کے پھر اس کو بلیک میلنگ کی جاتی ہے کہ آپ بچوں کے آج اس طرح کر لو یا اس کی فیملی کو کہیں گے کہ کچھ پیسے دیں یا کچھ اس طرح کریں پھر اس چیز کو کیا جاتا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب ایک رشتہ بنا دیا اور اس میں اتنی رحمت اور برکت ڈال دیا ہے تو پھر میہ بیوی کو چاہیے کہ ایک کوپریشن صرف اپنی اولاد کیلئے کریں جو کہ ہمارے لیے نیکسٹ آنے والے جو وقت ہے اس کے لیے جو ہے نا دونوں کے لیے بینیفٹس ہیں اس کے اندر لیکن یہ چیز کوئی بھی نہیں سوچتا نہ وہ مرد سوچتا ہے جو عورت کو چھوڑا ہوتا سوچتی ہے جو اپنے ہزمن سے سیپریشن لے رہی ہوتی ہے تو کوشی یہ ہی انہی چاہیے کہ ان دونوں کی جو آپ کیس کو لیگل طور پر لے کے چلتے ہیں تو اچھی بات جو بتانا یہ جا رہا ہوں کہ جو آپ اگر کیس کو اگر لیگل طور پر جائے کوئی ایسی چیز قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں بلکہ قانون جہاں پر آپ کو کرنا چاہیے فالو آپ قانون کو فالو کریں کوٹس میں ہمیں الحمدللہ اپنی کوٹس پر بڑا فخر اور ٹرسٹ ہمیں لہذا میری اڈوائز ہے کہ ہم سب کو معاشرے کو کوٹس پر ڈپینڈ کرنا چاہیے کوٹس پر ٹرسٹ کرنا چاہیے لیگل فوٹیج پر اپنا کیس کوٹ میں لے کریں تو انشاءاللہ اسی طرح فیصلے ہیں انصاف کا تقاضی پورا ہوا ہے الحمدللہ ہم یہ ہی جاتے ہیں کہ نیکسٹ بھی اگر کسی والدہ کے ساتھ اس کے بچوں کو دور کیا جا ہے یا کسی کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا گریوینس ہے تو اس کو اسی طرح تمام جتنے بھی انصاف کے تقاضی ہیں اس کو پورا کیا جائے آہ جی بالکل آہ لاہور ہائی کورٹ کے مرسٹر عزت جوید گرال نے سائمہ بی بی کو اس کی تین ماہ کی بچی جو ہے وہ تین ماہ بعد آہ واپس دینے کا آہ حکم دیا ہے اور یہ درخواست آہ سائمہ بی بی کی جانب سے ان کے مقلہ کی جانب سے دائر کی گئی تھی اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آہ ان کے خامد نے زبردستی یہ بچی لے کر آہ اپنی بہن کو دے دی تھی اور اس کی بہن نے آہ اس کو آہ نادرہ کے ریکارڈ میں بھی ریجسٹر کروالیا تھا اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ درخواست گزار میں اس کو ثابت کرنے کے لیے کافی تگو دو گئی ہے اور اس کے بعد عدالت نے اس بات کا فیصلہ دیا ہے کہ آہ سائمہ بی بی کو اس کی بیٹی جس کا نام انہوں نے جنت رکھا ہے آہ اس کے حوالے کرنے کا حکم دیا ہے